جج ساہبان کو جتنے حرزہ سرائی ہوئی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا انیس سو ستانوے میں بھی جب اس سپریم کورٹ پہ فیزیکلی حملہ ہوا تھا اور موطرم جج ساہبان کو کورٹ نمبر ون سے جان بچا کے جو ہے وہ نکلنا پڑا تھا تو یہ اس کی ریپلیکیشن کی ہے آج کی حکومت میں اور کل ایک بار پھر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور کابینہ نے ایک بار پھر اور پارلمنٹ میں سپریم کورٹ اور جج ساہبان پہ حرزہ سرائی کی ہے یہ بیسیکلی آئین کی سربلندی ہوئی ہے کمزور طبقات کے حوصلے بلند ہوئے ہیں سیول سوسائیٹی کی صافی برادری کی وکلا کی کسان کی مزدور کی قلم کی مزدور کی پسینہ بہاتیں مزدور کی کھیت کھلیانوں میں جو میند کرتے ہیں وہ جو لکھاری ہیں وہ جو فنکار ہیں جو عام پاکستانی ہیں عام پاکستانی ہے جو پاکستان چلا رہا ہے اس کا اس کی ڈھارس بندی ہے کہ کوئی ہے جو ان طاقتور طبقات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی ہے جو آئین کیلئے سٹینڈ لے سکتا ہے تو آپ سب کو میں سمجھتا ہوں بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح سے سپریمیسی آف لو قائم ہوئی ہے شکریہ بائی جن جس طرح سپریمیسی آف لو قائم ہوئی ہے یہ نہ ہوتی اگر پیچھے کالا کوٹ نہ ہوتا اور میں نے پچھلے ہفتہ یہ بات کی کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت پاکستان میں لگ سکتی ہے کالے کوٹ کی نہیں لگ سکتی اور کالا کوٹ کھڑا رہا پاکستان بچایا بھی بنایا بھی اور بچا بھی رہے خیبر فختوں خواہ کے حوالے سے یہ بات میں کرنا چاہوں گا اور الیکشن کے حوالے سے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہیں کی بھی کہ پی ڈی ایم پاکستان کی سیاست کے وہ شریر بچے ہیں وہ سیاسی شریر بچے جو سب کچھ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں کرنا چاہتے یہ ایسی مثال ہے جیسے کالج اور سکول میں کچھ شریر بچے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس جو دیوار پھان کے بھاگ جاتے ہیں تو آج ان کا موٹو کیا ہے پی ڈی ایم کے دوستوں کا فضل الرحمان صاحب کا شہباز شریف صاحب کا بلاول صاحب کا ان صاحب کا ان صاحب کا کہ مرسو مرسو الیکشن نہ کرے سو ان کا موٹو ہے آؤ مل کے بھاگیں الیکشن سے عوام کا سامنے کیسے کریں گے عوام کو تو آٹے کی لائن میں مار دیا اور الحمدللہ خیبر پختون خواہ کے بارے میں یہ بات کی جاتی تھی میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے مردان سے کہ پشتون کبھی دوسری بار ووٹ نہیں کرتا کسی کو دوہزار اٹھارہ میں ثابت کیا کہ پشتون ووٹ کرتا ہے لیکن ان کو نہیں کرتا جو منافقت کرتے ہیں تو دوسری بار خیبر پختون خواہ میں عمران خان صاحب اور طریق انصاف کو ووٹ پڑا اور تیسری بار بھی پڑا جو زمنی الیکشن ہوا میرے حلقے میں چار صدہ میں پشاور میں وہاں ایک بار چار حلقوں میں ہمارے الیکشن ہوا اور ایک بار پھر وہاں ووٹ پڑا اور یہ اب انشاءاللہ تیسری بار صوبائی اور چوتھی بار جو ہے اور آل منڈیٹ ملے گا طریق انصاف کو خیبر پختون خواہ سے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی وہاں آپ خیبر پختون خواہ میں جا کے عوام سے پوچھیں ان کے سکولز دیکھیں جو بیس بیس تیس تیس سال سے ٹیچرز نہیں آتے تھے آج مرٹ پہ بھرتی ہو رہے ہیں پولیسنگ کو دیکھیں بہت بہتر ہو گئی ہے ہیلٹ کارڈ کو دیکھیں پہلے پانچ لاکھ پھر سات لاکھ اور اب دس لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کو فری ہیلٹ ایجوکیشن فیسیلٹیز مل رہی ہیں وہاں لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے موٹر وے بنائی ہے سواف ایکسپریس وے کسی صوبائی حکومت نے آج تک موٹر وے اس ملک میں نہیں بنائی کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے وزیراعلا پرویز خٹک صاحب سپیکر اصد قیسر صاحب اس وقت کے اور موجودہ ہمارے سابق وزیراعلا جناب محمود خان صاحب کے تو انشاءاللہ تاریخ انصاف ایک بار پھر خیبر پختون خواہ میں اپنی جیت کی طرف جا رہی ہے پیٹیشن آج جمع کریں گے پشلی لاسٹ ہیرنگ میں جب فیصلہ ہوا محترم چیف جسٹس صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کو ایک موقع اور دیا وہاں کہ گورنر صاحب اپنی رپیزنٹیشن کریں گورنر صاحب خیبر پختون خواہ غلام علی صاحب ان کی ذمہ داری ہے آئینی بے شک ان کا تعلق مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت سے ہوگا لیکن آئینی اہدے پہ ہیں آئین گورنر صاحب آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ وقت پہ الیکشن کروائیں اور اس میں اپنا رول ادا کریں یہ جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہ گورنر آتے جاتے رہتے ہیں کیروز سے لے کے اور خان عبدالقیب خان سے لے کے اور ڈاکٹر خان صاحب سے لے کے اور عباب جانگیر صاحب سے لے کے اور شیرپاو خان سے لے کے اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب اور دورانی صاحب کتنے وزرائے آلہ آئے اور گئے کتنے گورنر آئے فضل ایک صاحب آئے گئے وہاں پہ افتخار صاحب جنرل افتخار صاحب جنہیں بڑے کام کیے خبر فختون قواہ میں تحریک انصاف میں تھے پھر وہ بھی آئے آپ دنیا میں بھی نہیں ہیں تو گورنر صاحب خودے یہ آنی جانی چیز ہے انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے اس کا سٹینڈ یاد رہ جاتا ہے آئین کے لیے اس نے جو کردار ادا کیا وہ یاد رہ جاتا ہے آج تاریخ میں کورنیلیس صاحب بھی زندہ ہیں اور آج تاریخ میں جسٹس منیر صاحب کا بھی نام ہے لوگ یاد رکھیں گے اور اسی عدالت میں ڈوکر صاحب نے بھی بد گزارا اور آج ایک عمر صاحب عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے اپنے نام عمر کی لاج رکھی ہے ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کیا ہے تو گورنر صاحب خودارہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچانے پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کے بعد ڈریکشن دی گئی تھی تیس اپریل کی اس آرڈر کو اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں اگر چشمے نہ ہو تو میں بھی جوا دیتا ہوں چشمے لگا کے دیکھ لیں اس میں آپ کا ذکر ہے کہ گورنر خیبر پختون خوانے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی خودارہ دوسری بار اپنے نام پہ یہ دھبا نہ لگوائیں آپ تو چلے جائیں گے یہ دھبا میرے صوبے کے گورنر کے عہدے پہ رہ جائے گا تو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی آئین پہ یہ ملک چلے گا اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں جو قانون سے فراری ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پانچ سو رو پیٹ ڈالر کی دھمگی دے کہ پاکستان کی سسٹم کو یہ ارغمال نہیں بنا سکتے کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے محزز جج ساہبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں جانے کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے تعبیل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا یا تو کرپشن کی بات کریں یا مس کانڈٹ کی بات کریں بدنوانی کی بات کریں اس پہ پھر آپ آئیں لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میعہ صاحب بساد ہے درام کیا آپ آئین سے بڑے ہیں کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں آپ تو چار آٹھ ہفتے کا کہہ کے ملک سے گئے تھے میں شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرا لیڈر عمران خان سابق وزیراعظم اگر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو کیا آپ پیش ہونا پسند کریں گے یا معزز عدالت بساد احترام ان کو بلائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے جا رہے تھے آٹھ ہفتے کا کہہ کے تو جو اتھارٹی جو اشورنس دی تھی میاں شہباز شریف صاحب آپ تو ملک کے وزیراعظم ہیں آپ پچاس یا سور پیکستان پہ جو بھی آپ نے اتھارٹی دی تھی جو اشورنس دی تھی آپ عدالت میں اپنی پوزیشن واضح کریں وزیراعظم پاکستان آپ امپورٹڈ ہی صحیح ہیں تو وزیراعظم آپ آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ بڑے میاں صاحب کیوں ابھی تک نہیں آئے ابھی تو آپ کی حکومت ہے نہ گرفتاری کا خطرہ نہ کوئی پریشانی نہ جیل کا خطرہ پھر کیوں نہیں آرہے تو ان سب کے چہرے آیاں ہو چکے ہیں بلاول صاحب امرجنسی اور مارشلاؤں کی باتیں نہ کریں یہ ملک بڑی مشکل سے ان سائیوں سے نکلا ہے اس میں بڑا خون بہا ہے بڑی قربانیاں ہیں آپ کے خود اپنے کے نانا جو ہیں وہ اس میں پانسی چڑھے ہیں آپ کے اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی ہیں شہید جمہوریت ہیں آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنے جو ہمیشہ سے آئین پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو بھٹو کے وارث کہتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں آئین پاکستان پہ آج جسٹس منیر صاحب کے وارث کون ہیں اور آج کورنیلیس صاحب کے وارث کون ہیں دو ٹکے کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہ ہوں سپریم کورٹ میں درانے ڈالنے کی کوشش نہ کریں سپریم کورٹ کے چیز جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ دو دفعہ بات کی کہ ان کے اور دوسرے جج صاحبان کے بیچ میں ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے جو میں نے سنا اگر میں نے صحیح سنا ہے لیکن ان کی آپس میں سلام دعا ہے اکھٹے بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بات کی گئی کہ ان کی گفت و شنید بھی ہے ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے کوئی ایک جج بتا سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں اور رانہ صاحب سے بھی کہ کیا کوئی ایک محترم جج صاحب میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا کوئی ایک بتا سکتے ہیں سپیر جوڈشری میں جو یہ کہتا ہو کہ دو سو چوبیس پہ عمل نہ کریں آرٹیکل اور نوے دن میں الیکشن نہ کریں صرف ایک نقطہ نظر کا فرق تھا کہ کچھ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نیچے لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے پہلے اس کو آنے نہیں باقی سب ایک پیچ پہ ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہو تو میں سیاست کے ان شریر بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ باغنا نہیں ہے الیکشن سے باغنا نہیں ہے آپ جتنا باغیں گے آئین اور قانون آپ کے پیچھے آئے گا اور خیبر پختون خواہ کے پی ڈی ایم کی لیڈوشپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو کرانا پڑے گا پشتوں میں سمجھا رہا ہوں تختیں بنا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار بیٹھ جائیں آپ اس میں بیٹھ جائیں تاریخ تیہ کرنے اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی اور تاریخ تیہ کر لیتے تو وہ پھر کیا آئیں گے اس کو دیا جاتا اس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جھون کے آگے کی تاریخ تیہ کر لیتے اس سے لیگل کور کیسے ملتا اس سے کانسٹریشن کور کیسے ملتا لیکن بہت اچھا سوال ہے پہلے سوال کا پہلے جواب دوں گا خیبر پختون خواہ وہ صوبہ ہے جو دہشتگردی کے سائیوں میں رہا مشکلات کا شکار رہا آپ خیبر پختون خواہ کے عوام میں جا کے پوچھیں کہ وہ پچھلے نو سال میں ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے خراب ہوئی ہے کیا خون بہنا کم ہوا ہے یا بڑا ہے ہمارے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ جب ہم آئے دہشتگردی کا تھا ایک ڈرون اٹیک کمران خان صاحب نے نہیں ہونے دیا امن کی بہالی کی طرف لے کے گئے سیاسی کارکون این پی کے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں سیاسی ہماری مخالفت صحیح وہ نکل نہیں سکتے تھے بچارے آج الحمدللہ وہاں سیاسی آزادیاں ہیں این پی پیپل پارٹی طریق انصاف جمعیت جماعت سب کمپین کر رہے ہیں وہاں عام آدمی کو امپاور کیا ہے میرٹ پہ ایک بچے کو اگر جوب ملے ہاں غلطیاں ہوں گی کمزوریاں بھی ہوں گی لیکن آپ پورے بل کو دیکھیں سوبے کی کہ جس طریقے سے پولیس جیسے سوبے کو ڈی پولیٹسائز کیا ہے تو الحمدللہ اس کا الحمدللہ اس کا ریزلٹ آپ اگرے الیکشن میں دیکھ لیں گے دوسرا دوسرا میں آپ کو عرض کرتا ہوں مقروض کیسے ہوا جب آپ اپنے سوبے میں اتنی بڑی انویسمنٹ لے کے آتے ہیں بڑی بڑی موٹرز لے کے آتے ہیں جب آپ بڑی بڑی انویسٹریز لے کے آتے ہیں جب آپ ملک کے سوبے کی انفرسٹریکچر پہ انویسٹ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کی زندگی بہتر بناتے ہیں نئے اسپتال بناتے ہیں نئے سکول کالیجز بناتے ہیں میرے اپنے